بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو میرے چینل ایس ڈی کی و لاغ امید ہے کہ آپ سب دوست آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے فینز جیسا کہ آپ جو میرے ٹریولنگ و لاغ ہیں جو پچھلے چار پانچ پارس آپ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ تو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج کا جو و لاغ ہے ہمارا سکھر کا ہے ہم روڑی پہنچ گئے ہیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ روڑی سے سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھانا شروع کریں گے اور ہم آپ کو کینچی پل کینچی پل جو ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ روڑی کو اور سکھر کو آپس میں ملاتا ہے دریائے سندھ دریائے سندھ کینچی پل کے نیچے سے گزر رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ انداز میں اس کو تیار کیا گیا ہے کینچی پل کو تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سب سے پہلے تو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ میرے و لاغ پہ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ نے سبسکرائب والا بٹن دبانا ہے سبسکرائب والے بٹن کے ساتھ یوٹیوب والوں نے بیل آئیکن کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو لازمی دبا دیجئے گا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میری جو ہر ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی ویڈیو آپ سے میری مس نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وہ لازمی آپ دبا دیجئے گا اب بات کر لیتے ہیں جی اس کی کہ بھی یہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڑی کی مارکٹ سے بزار سے ہوتے ہوئے ہم سکھر کی جانوں جا رہے ہیں یہ جو بیلڈنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا یہ والی بیلڈنگ یہ روڑی میں سو سال پرانی بیلڈنگ ہے تو اب ہم چڑھیں گے پول کی جانب آگے جو ہے اب یہ دیکھیں گے بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا ویو ہے یہ دیکھیں آپ یہ سامنے ٹھیک ہے تو سب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا سادکہ بات سے روڑی تک کا جو سفر تھا سکھر تک کا یہ بڑا انجوائے والا تھا بہت ہی زبردست تھا بہت انجوائے کیا ہم نے اور آپ کو بھی ساستہ جو ہے ہماری کوشش ہے کہ مکمل سفر جو ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم دکھائیں تو ہم روڑی کے اس پل پر پہنچ چکے ہیں یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں کینچی والا پل ہے یہ یہ سامنے اس کے دروازے ہیں بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں بہت ہی زبردست کام ہوئا اس کے اوپر وہ کرنے والے جو انجینئرز تھے ان کو میں سلام کرتا ہوں بھائی انہوں نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ گیٹ لگے ہوئے ہیں یہ کینچی پل کے جو ہیں بڑے بڑے یہ چار ہیں دو سیٹ پہ ہیں دو اندر والی سیٹ پہ ہیں دونوں طرف سے اس کو بند کیا جا سکتا ہے تو یہ ہم مین پل کے اوپر آگئے ہیں تو یہ بھی آپ کو میں جو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ سارا ویو دیکھیں آپ اوپر سے لیکن نیچے تک جو اس کا نا بہت ہی نیچے یہ جو نیچے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دریا ہے فرینڈز اسے ہم جو ہیں ہم کنچی پول پہ کھڑے ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکھر اور روڑی کے درمیان میں اور سکھر اور روڑی ایسے ہی ہے جسے جلوہ شہر ہے تو اس لیے جو ہیں میں نے یہاں پر منافس ہوں جا کہ یار اپنے ویورز کو جو ہے نا آج یہ کینچی پول روڑی جو ہے اس کا جو بیزر تو آتے جائیں ساتھ ساتھ تو یہاں پر دکھتے جو ہے نا میں ویڈیو بنوارا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو میں نے کہا یہ جو ہے نا آپ کو دکھانا لازمی ہے سکھر رہے ہیں اور روڑی کینچی پول پہ نہ کھڑے ہو کر برنہ جو ہے نا اس کا تریاغ ہے ویو نہ دے مزہ نہیں آتا تو آپ کو آج دکھاتے جائیں سکھر اور روڑی کو جو ہے نا آپس میں ملاتا ہے یہ دیکھیں لوگ روڑی سے آتے ہوئے سکھر کے جانب جا رہے ہیں روڑی اور سکھر جبران شہری ہے تو ہم واپس کی طرف نکلیں گے یہ چھوٹا بھائی ہے میرا سید ابو سلام نام ہے تو ہم واپسی کے طرف جو ہے نا ہم مطلبی جانے کہ ہم نے آگے سکھر جانا ہے میری سسٹر نے ملایا ہوا ہے تو پل پہ جو ہم نے ویڈیو آپ کو میں آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو پل ہے نا اس پل کے بارے میں جو ہم نے سنا اور پڑا ہے اور یا دیکھا ہے جو ہم نے اپنے بڑوں میں سنا ہے یہ اس پل کے نیچے سپورٹ نہیں ہے بنانے والے نے کمال ہی انداز میں بنایا ہے اور یہ نیچے سپورٹ نہیں ہے اور میں اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں یہ نیچے کس طریقے سے سپورٹ نہیں ہے کس طریقے سے انہوں نے بنایا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اگر سندھ کے ہیں سکھر کے ہیں تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا ٹھیک ہے نا آپ کو زیادہ انفرمیشن ہو سکتی ہے ہم سے ٹھیک ہے اور جہاں تک ہمارے یہ جو ویورز دیکھ رہے ہیں جن کو اس کینچی پھل کے بارے میں انفرمیشن ہیں تو وہ کمنٹس کر کے ہمیں بتا سکتا ہے جو مجھے انفرمیشن تھی ہم نے بڑوں سے سنا یا دیکھا یا پڑا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا اچھا فرنز یہ جو دریائے سندھ ہے نا اس کے ساتھ ہمارا بہت یعنی کہنا گہرا رشتہ جورا ہوا ہے بہت گہرا تعلق جورا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو دریائے سندھ ہے نا دریائے سندھ کے اندر میرا جو بھنجا ہے قریم اللہ وہ حافظ قرآن بنوا تھا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں پر آیا کھیلتا کھیلتا وہ اس کا پاؤں سلپ ہوا تو وہ جو ہے نا اس دریائے سندھ میں گر گیا تھا تو ہم نے اس کی تلاش بہت کی بہت زیادہ تلاش کی تو وہ جو ہیں کہ سسٹر جو ہیں میرے سکھر میں رہتی ہیں ہمیں جو ہے اس کی جو تقریباً پندہ سے سولہ دن کے بعد ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگا وہ آٹ آف سیٹی سے جا کے اس کی علاج جو ہے نا ہمیں برامد گئی تھی تو وہاں ہی ان کے پولیس سے والوں نے جو تھانے نے نا نکال کر اس کے نمازے جنازہ پڑھ دیا تھا تو ہمیں بعد میں ہمیں پتہ لگا جب ہمیں پتہ لگا ہم گئے ہیں تو انہوں نے ہم نے اس کو یعنی کہ انہوں نے جو پولیسوں کا کپڑے پڑے تھے نا ہم نے اس سے پچانا تھا اس کو کہ ہاں یہ واقعی ہمارا میرا بھانچا کریم اللہ ہی ہے اسی ہی کپڑے ہیں تو فرنز امید ہے کہ ہماری آج والی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے بھائی آپ نے جو ہے اس کو لائک لازمی کرنا ہے کمنٹ سر کے لازمی بتانا ہے اور مجھے جو ہے نیسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے جو ہے